بہت شکریہ حکومت خیبر پختورخواہ نے جو اپنی پریلیمنیوی ایسیسمنٹ کی ہے ٹوریزم سیکٹر کی تو اس نے کم اوپیش اس سیکٹر کو کرونا سے دس ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھی ہمارا دپارٹمنٹ جو ہے ایک مربوس پلان تشکیل دے رہا ہے جس میں کہ ورلڈ بینک کے تحت خیبر پختورخواہ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ کے انڈر یہ پلان تیار کیا جا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہسپیٹلیٹی انڈسٹری کے مختلف سٹیکھولڈرز ہیں ان کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد اس کو مرحلہ وار کمپنسیشن دی جا سکے ہمارے ٹورزم سیکٹر کے پروجیکٹس جو ہیں وہ نورٹ میں ہزارہ ڈیویجن اور ملکن ڈیویجن میں اور سادھی سادھی ایخان ڈیویجن میں بھی جاری ہیں اور جو نیولی مرجڈ ایریاس کے لیے ایک سیجوریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پلان ہے اس کے لیے بھی تین ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پین ڈی کو سبمیٹ کیا جا چکے ہیں جو رونڈ سیکٹر ہے اس میں تقریباً چھے ارب روپے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سالانہ طرح کے اطمی پلان کے تحت بنایا جا رہے ہیں جبکہ ورلڈ بینک کے قائد پروجیکٹ کے تحت کوئی چودہ ارب کے مختلف پروجیکٹس ہیں جو کہ سیاحتی علاقوں میں اگلے دو تین سالوں میں یہ بھی ایگزیکیوٹ کینے گی نیشنل ٹورزم کوارڈینیشن بورٹ جو وفاقی حکومت کی سطح پر تمام صبحوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے تو ایک طرف کو وہ عید کے فوراً بعد جو ہے اس چیز کا جائزہ لے گی کہ یہ سیاحتی جو سیکٹر ہے اس کو کووڈ میں ایس او پیس کے تحت کھولے کھولا جائے تو یہ جائزہ تقریباً عید کے چوتے پانچوے دن لیا جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں ہمیں کوئی گمان ہے کہ یہ سیکٹر بہت جلد کنٹرولڈ طریقے سے کھولا جائے گا سیاحتی سرگرمیوں کے لئے ہمارے میجر ٹورزم فیسٹیبلز جو کہ اس سال متاثر ہوئے ہیں وہ شندوق پولو فیسٹیبل ہے اور بھروغل فیسٹیبل ہے اس کے علاوہ جو کمرات میں فیسٹیبل تھا سمر فیسٹیبل وہ بھی متاثر ہوا ہے اور کیلاش کے جو سیزنل فیسٹیبلز ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جیسے ہی یہ کووڈ ایمرجنسی ختم ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ جو سرگرمیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے دوبارہ جاری کریں بلکل اس وقت بھی ہماری فیلڈ فارمیشن لیول پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور چونکہ اس وقت شیاطی مقامات پر جانے پر پابندی ہے ایدالعضاء کے بعد فوراں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر جو کرونا کے کیسز میں جس طریقے سے آج بھی بتدریچ دمی ہو رہی ہے تو یہ بڑی خوش آئند ہے اور ہم ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے دو ہفتے میں ہم اس پوزیشن پر ہوں گے کہ ایک ختمی فیصلہ کر سکیں کہ ناران ویلی، کالام ویلی، چکرال ویلی ان کو بتدریچ دیو کنٹرول طریقے سے کیسے کھولا